السلام علیکم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بہنوں اور بھائیوں اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ماہ رمضان کے بیان کے بارے میں بتاؤں گا یہ اس بیان کا باروہ حصہ ہے پچھلے یارہ حصوں میں میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا ہوں روزہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پکیزہ راز ہے جس سے کوئی دوسرا شخص آگاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ روزہ کا تعلق نیت سے ہے اور نیت ایک باطنی عمر ہے جس کی سچائی سے فقط اللہ تعالیٰ ہی واقفیت ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں حتیٰ کہ محافظ فرشتے بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ فرشتے اپنے ریجسٹروں میں درج ہی نہیں کرتے اور روزہ دار چونکہ اس اہم ترین راز کی حفاظت کرتا ہے خواہشات کے غلبے اور مختلف نوخی ترقیبات کے باوجود وہ ساتھ بیت قدم رہتا ہے اس کی پاکیزگی اور خوبصورتی کو داگ دار ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے فرمایا روزہ کے دوران بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے خواہشات کے موز اور گھوڑے کو روکے رکھتا ہے شہبات اسلحہ کو جن کی طرف طبیعت کا بہت زیادہ ملان ہوتا ہے ترق کرتا ہے وہ روزہ کے ذریعے بہت سروانی مقاصد حاصل کرتا ہے اگرچہ یہ مقاصد دیگر عبادات کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اس قدر بھرپور نہیں مثلا حج کو دیکھئے کہ دوران حج محرم بعض چیزوں سے پرہیز کرتا ہے لیکن بہت سی چیزوں کی اجازت بھی ہوتی ہے نماز میں اگرچہ وہ تمام خواہشات نفسانیاں اور ضروریات سے مکمل طور پر کنارہ کش ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم مقتصر وقت کے لئے ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر کھانا حاضر ہو اور طبیعت اس کی طرف راغب ہوتا نماز کو موخر کر دینا چاہیے اسی ساری تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار ان تمام نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لئے ترک کرتا ہے جن پر دندگی کا دارمدار ہوتا ہے بندے کے اس چذبہ خالص کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے روزہ کے نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا روزہ میرے لئے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن عدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے اور روزہ میرے لئے ہے میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا روزہ دار کے موں کی بو اللہ کی بارگاہ میں کسطوری سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار میری رضا کے لئے اپنی بیوی نفسانی خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے پس روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ مجھ سے ملے گا روزہ ڈھال ہے پس اگر کوئی شخص روزہ دار سے جھگڑا کرے ہیں اسے گالی دے تو وہ اس سے کلام نہ کرے اور کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ روزہ دار اپنی خواہش کھانا اور پینہ میری مرضی سے چھوڑ دیتا ہے پس روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا کھانا پینہ اور بعض دیگر حاجات انسان کی بنیادی اور فطری ضروریات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انسان کی زندگی اور نسل کا دارومدار ہوتا ہے انسان ان تمام ضروریات سے اگر دس بردار ہوتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اور روزہ دار تو اپنے رب کے خوشی کے لئے انتہائی عالی درجہ کی جد و جہد اور مشکل ترین مراحل سے گزرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی عطاعت و عبادات کو بلند ترین ردبہ عطا فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا روزے کی جزا کیا ہے کتنی ہے اور بندہ روزہ دار پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم نازل ہوگا اس سے روزے کا کس قدر عجر و سواب ملے گا اس سے فقط اللہ تعالیٰ ہی آگا ہے کوئی اور شک دنیا میں اس جزا کے بارے میں نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے روزہ رکھنے کا سواب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں یہ روزے کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگدیگر عبادات اور عمال سالحہ سواب اس کی تداد و مقدار سے لوگ دنیا میں آگا ہو سکتے ہیں لیکن روزے کا عجر و سواب اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ہندسوں میں بیان ہی نہیں کیا گیا یا پھر اس کو پوشیدہ رکھنے میں خدا و انتالہ کی کوئی اور حکمت کار فرما ہوگی ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا عجر و سواب بے حساب ہے کیونکہ روزے کو حدیث پاک میں سبر کہا گیا ہے اور سبر کے بارے میں شادہ باری تالہ ہے سبر کرنے والوں کو بے حساب حجر ملے گا روزہ ان عبادات میں شامل ہے جن کو حدیث پاک میں اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ رب اسلام ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے درزل آدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفعوم کو سمجھنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ سبر کا نصف ہے اور سبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ان دونوں روایت کو جمع کر کے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے کیونکہ جب روزہ سبر کا نصف اور سبر ایمان کا نصف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رب ایمان یعنی ایمان کا چوتھائی ہے اسے اسلام کا بھی چوتھائی کہا جاتا ہے سبر ایمان کا نصف ہے تو پیارے بہنوں اور بھائیوں امید آپ نے اس ویڈے میں بھی بہت کو سیکھا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کومنٹ کریں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ